السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد گجتہ درس ہمارا جو جاری تھا وہ الباب الثانی فی الانیہ آنیہ جماحہ کبائید ہے کس کی جماحہ ہے اور کیا جماحہ آتی ہے اس کی اور کیا جماحہ آتی ہے آوانی اس کی جماحہ کی آتی ہے آوانی بھی آتی ہے اس کے اندر ہم لوگ تین مسئلے پڑھ چکے تھے سونے چاندی کے برطنوں کا استعمال پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ تھا جو ہم نے پڑھا تھا ان برطنوں کے استعمال کا حکم جو سونے چاندی سے جوڑ دیئے گئے ہیں ان کے تاروں سے یا ان کو پڑھا کر کے ان کو جوڑ دیا گیا ہو تیسرا مسئلہ تھا آنیت الکفار کا کافروں کے برطنوں کا کیا مسئلہ ہے چوتھا مسئلہ جو ہے باقی رہ گیا تھا اور ہم لوگ اس کو پڑھ نہیں پائے تھے اور چار ہی مسئلے اس باب میں ہیں انشاءاللہ علیہ السلام اس مسئلے کو لیں گے اور بابو سالیس انشاءاللہ آج ہم شروع کر دیں گے المسئلہ الرابعہ چوتھا مسئلہ اتحارتو فی الانیت المتخضہ من جلود المیتہ اتحارتو فی الانیت المتخضہ من جلود المیتہ وہ برطن جو مردار کی جلد سے بنائے گئے ہوں المتخضہ من جلود المیتہ جلد کی جمع جلود ہے جس کو ہم لیدر بولتے ہیں چمڑا بولتے ہیں جو اسکین جس کو ہم بول سکتے ہیں عام لفظوں میں جو مردار کی اسکین اس کے چمڑے سے کیا کہے گئے ہوں بنائے گئے ہوں تو ان برطنوں کے استعمال کا کیا حکم ہے ان کی تحارت کا کیا حکم ہے ان کی پاکیزگی کا کیا حکم ہے دیکھئے یہ مائک نہیں گیا سٹھے مردار سے کیا مراد ہے یہاں پر بحث پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس مردار سے مراد وہ جاندار ہیں جو ماکول اللہم ہیں جن کا کھانا شریعت میں کیا ہے جائز ہے اگر وہ مر جائیں بگیڑ زبا کیے ہوئے وہ مر جائیں خود بخود وہ مر جائیں تو وہ مردار ہیں ان کا گوشت کھانا کیا ہے ناجائز اور حرام ہیں لیکن ان کے جل سے انتفاع اور فائدہ اٹھانا کیا ہے وہ جائز ہے دیکھئے ایک بات میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر بطور تمہید اور بطور انتباع کہ اگر آپ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے جو فقہ مقارن ہیں جو ہر قسم کے مسائل کو ذکر کرتی ہیں تو یہ مسئلہ اتنا مختلفی ہے کہ آپ دیکھیں گے اللہ حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے عموم سے استلال کیا جائے گا کہ ایوما ایہا بن دوبیغا فقط تہر جو بھی کچھا چمڑا دباقت دے دیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے حلال پاک ہو جاتا ہے حلال نہیں ہے اس کیا کہیں گے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ مسئلہ کس کا چلہ طہارت کا وہ پاک ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ سامان رکھ سکتے ہیں مائی چیزیں رکھ سکتے ہیں سوکھی چیزیں رکھ سکتے ہیں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس پر بیڑھ سکتے ہیں ساری چیزیں اس کو استعمال کپڑے کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں ساری چیزیں جائز ہوں گی بعض لوگوں نے اس حدیث سے اسطلال یہاں تک کا ڈالا آئے کہ ہر قسم کے چمڑے کا استعمال دباغت کے بعد جائز ہے آپ پڑھیں گے بعض کتابوں میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سارے چانداروں کے چمڑے کا استعمال جائز ہے سوائے کس کے؟ سور اور کتے کے سور اور کتے کے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں صرف معقول اللہم کا اس میں اعتبار کیا جائے گا غیر معقول اللہم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ سب بحثیں ہیں اور یہ سب مختلف اقوال ہیں لیکن راجح قول ہمارے یہاں اس کتاب میں علماء کی اس کمیٹی نے جس نے اس کتاب کو لکھا ہے انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ راجح قول کیا ذکر کیا ہے؟ راجح قول کو ذکر کیا ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آپ اتمنان رکھیں کہ یہ قول بھی اتفاق سارے لوگوں کیا کیا ہے؟ سمجھے مجمع علیہ جس پر ایک طریقے سے اتفاق ہے اور اجمع ہے جلد المہیتتی اذا دبیغ تہور یہ بارہ شروع کر رہے ہیں ہم کہ مردار کی جلد اگر دباغت دے دی جائے تو کیا ہوتی ہے وہ؟ تہور ہم نے پاک ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے وہ؟ پاک ہو جاتی ہے وَجَازَيْسْتِمَالُهُ اور اس کا استعمال کیا ہوتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے اس کا استعمال جائز وَنَا مُردار مُکمل ناجائز ہے دباغت دینے کے بعد اس کی چمری کیا ہو جائے گی وہ؟ پاک ہو جائے گی لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر حدیث کا حوالہ آپ کے ہاں دیا ہوا ہے؟ کتنے نمبر کے حدیث ہے؟ چار نمبر ہے نا؟ بلکہ پانچ نمبر دیکھر کے حوالہ دیا ہوا ہے رواہ الترمزی وَمُسْلِمْ اِذَا دُبِغَ الْعِحَابُ فَقَدْ تَحُرْ مِنْ حَزِي سِبْنِ عَبَّاسِ اَيُّمَا يَحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ تَحُرْ اَيُّمَا يَحَابِ کَتْشَّ چَمْرَئِخُ جو بھی دباغت کی کیا بولتے ہیں کہ دور سے نہ گزراوں وہ چمرہ کیا کے لاتا ہے؟ اِحَاب کہلاتا ہے اَيُّمَا يَحَابٍ دُبِغَ جو بھی کچھا چمرہ اگر دباغت اس کی دے دی جائے تو کیا ہو جاتا ہے وہ؟ تَحُر하는데 کیا ہو جاتا ہے وہ؟ وہ پاک ہو جاتا ہے اس کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ وہ جائز ہو جاتا ہے ولی انہو صل اللہ علیہ وسلم اور اس لئے بھی کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم مر علی شاتن مہتتن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے پاس سے ہوا گھر میں بکری مر گئی تھی لوگوں نے لگر کے گھوڑ کے دے پر اس کو فیڑ دیا تھا فقال صل اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کو اس طرح مرے پڑے دیکھا آپ نے کہا لوگوں نے اس کا چمڑا کیوں نہیں نکال لیا چمڑے سہید چمڑے کے ساتھ اس کو فیکنا کیا تھا یہ مناسب نہیں تھا اس کا چمڑا لوگ کیا کرتے چیر کر کے نکال لیتے اور اس کو دباغت دے دیتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے فانتفاؤ بی اس سے کیا کرتے فائدہ اٹھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری جو کیا ہے جس کا کھانا کیا ہے ناجائز اور حرام ہے وہ خود بخود مری ہے کسی نے اس کو دباغ نہیں کیا ہے اب مردہ سمجھ کر کے لوگوں نے کیا کیا مکمل ذات کو اٹھا کر کے لے جا کر کے فینک دیا اللہ کے سن نے کہا مکمل وہ حرام نہیں ہے اس کا چمڑا نکال کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے لوگوں نے کہا اللہ کے سلطے مردہ رہو چکی ہے مر چکی ہے خود سے مری ہے وہ کسی نے اس کو زبا نہیں کیا ہے دنوں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کا کھانا حرام ہے یا اس کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے در حقیقت اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے وَهَذَا فِي مَا اِذَا كَانَتِ الْمَيْتَتُ مِمَّا تَحُلُّهَ الذَّكَاتُ وَإِلَّا فَلَا کہتے ہیں یہ حکم اس وقت ہوگا جب جانور یا مہتا ان جانوروں میں سے ہو جن کا کھانا زکاة کے بعد کیا ہو جائز ہو یا جن کو زکاة شرعی زبیل شرعی کیا کرتا ہو حلال کر دیتا ہو وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا عام جاندار اس حکم میں شامل نہیں ہوں گے دلیل کیا آپ کی؟ اللہ قصول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقری کے متعلق کا ہے اور بقری کیا ہے وہ؟ مَا کُلُ اللَّحْم جانور ہے اگر مَا کُلُ اللَّحْم جانور مر جائے تو اس کے چمڑے کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو اتال لیا جائے گا گرچہ وہ مردار ہے اور دباغت دینے کے بعد اس کو استعمال کیا جائے گا آگر دیکھیں گے اَمَّا شَعْرُهَا فَهُوَ تَحِرِ رَحَا اس کا بھال مر گئی بقری بیل مر گیا گائے مر گئی کیا بولتے ہیں اور چانور مر گئے زبان ہی کیا گیا یہاں پر ایک لفظ ہمارے پاس ہے الزکاة زال سے اور ایک ہم نے پڑھا ایک کتاب الزکاة زا سے وہ زکاة کونسا ہے وہ جو شرعی زکاة میں دیتے ہیں جو رکنے اسلام میں سے ہیں وہ اَدْ زکاة ہے جس کے معنی کیا ہوتا ہے نمو کا ہوتا ہے نمو بلنا اور اسی کا مفہوم ہے مَا نَقَسَ مَعْلُم مِن صَدَقَة کہ زکاة دینے سے مال کیا ہوتا ہے کم نہیں ہوتا ہے یہاں پر اَدْ زَكَاة آیا ہے جو کس کے معنی میں زال سے زبے شرعی کے معنی میں زبے شرعی ذکا يُذَكِّ تَذْكِيَةً معنی کیا ہوتا ہے پاک کر دینا کیا کر دینا یہاں پر زکاة سمراد کیا ہے حلال کر دینا پاک کر دینا یہ تذکیہ سے تذکیہ کیا کرنا تذکیہ ہے نا اس کو کیا کرنا ساف ستھرا کر دینا کیا کرنا ساف ستھرا کر دینا تو ساپ ستھرا جانور کب ہوتا ہے حلال کرنے کے بعد اگر آپ نے حلال نہیں کیا 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 ہو جائے گا وہ وہ حرام ہو جائے گا کیونکہ دمِ مصفوخ اس کے اندر کیا رہے گا باقی رہے گا اور تذکیہ شریعہ کے بعد کیا ہو جاتا ہے جانور حلال ہو جاتا ہے کیونکہ دمِ مصفوخ اس کا سب کے سب کیا ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور اللہ کا نام لے کیا حلال کیا جاتا ہے ہے نا اگر بگر اللہ کے نام کے حلال کیا جائے اور قسطن کوئی آدمی عیسائی کرے تو اس کا کھانا کیا ہوگا جائز نہیں ہوگا ام واشار ہوا مسئلہ کس کا آ رہا ہے اس کے بال کا مسئلہ ہے یا اس کے اون کا مسئلہ ہے گا جانور اون والا ہے تو فہو اتاہر تو کیا ہے پاک ہے جانور زندہ ہے تب ہی آپ نکال لیں تب ہی آپ کے لئے اس کا استعمال جائز ہے اور جانور حلال ہوا ہے اس کو آپ نکال لیں تب ہی جائز ہے جانور مر گیا ہے تب ہی نکال لیں تب ہی کیا ہے وہ حلال و جائز ہے ای شعر المیتت المباہت للعقل یعنی اس مردار جانور کا بال جس کا کھانا کیا تھا جائز تھا گر زبا کیا جائے تو لیکن وہ مردہ ہو گیا ہے تب بھی اس کا بال کیا ہے وہ مباہ ہے اور جائز ہے تاہیر مرد رہے گا فی حالی الحیات جو جس کا کھانا زندگی کی حالت میں مباہ تھا وہ مردہ حالت میں بھی اس کا مباہ کیا ہوگا وہ مباہ رہے گا اما اللہم فائن ہو نجیس رہا گوشت کا ماملہ مردار ہے وہ گرچے ماکرو اللہم جانور ہے لیکن اب کیا ہو چکا ہے وہ مہتہ ہو چکا ہے تو اس کا گوشت کیا ہوگا یہ نجیس ہوگا و محرم اکلہ اور اس کا کھانا کیا ہوگا یہ حرام ہوگا لقول ہی تعالی اللہ رب العزت کے اس قول کے حساب سے یا دلیل اللہ کے آئے قول اِلَّا اَنْ يَكُونَ مَيْتَةً اَوْ دَمَا مَسْفُوحًا اَوْ لَحْمَ خِنزِيرُ مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا دمِ مَسْفُوح جاری بہنے والا کیا ہو خون ہو اَوْ لَحْمَ خِنزِيرُ یا وہ سور کا گوشت ہو فَإِنَّهُ رِجِسْ یہ سب کے سب کیا ہے نجیس اور ناپاک ہیں نجیس اور ناپاک ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہے وَيَحْسُلُ الدِّبْغُ بِتَنْزِيفِ الْعَذَى وَيَحْسُلُ الدِّبْغُ بِتَنْزِيفِ الْعَذَى وَالْقَدَرَ لَّذِي كَانَ فِي الْجِلْدِ کہتے ہیں دباغت کیسے آسل ہوگی ہمارے ہی الحدیث میں کیا ہے اَيُّ مَا يَحَابٍ دُبِغَ فَقَدْ تَهُرُ جو بھی کچھا چمڑا دباغت دے دیا جائے کیا ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے تو دباغت کیسے دی جاتی ہے یا دباغت کا مفہوم کہاں پورا ہوگا کہتے ہیں دباغت حاصل ہوگی بِتَنْزِيفِ الْعَذَى وَالْقَدَرَ الَّذِي كَانَ فِي الْجِلْدِ ساف کر کے ان گندگیوں کو ان نجاستوں کو جو کہاں موجود ہے کچھے چمڑے میں موجود ہے کچھے چمڑے میں کیا کیا رہتا ہے رتوبت رہتی ہے چمڑا نرم ہوتا ہے اندر جو ہے کچھ حصہ ایسا رہتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ گوشت کا حصہ ہے اندر اونین جو حصہ ہوتا ہے سوقھا ہوا نہیں ہوتا ہوا اوپر جلد جلد سوقھا ہوا نہیں دیکھتا ہے اندر تری رہتی اس میں اس میں یہ نسہ ہوتی ہے اس کے اندر خون ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں گندگی ہیں جب تک کہ یہ نجاست اور گندگی صاف نہیں ہوگی دباغت حاصل نہیں ہوگی کہتے ہیں دباغت حاصل ہوگی کب گندگی اور نجاست کو صاف کر کے جو جلد میں کیا ہے موجود ہے بے واسطتی مادتن تضاف علی المائی کچھ چیزوں کا اضافہ کر کے کچھ چیزوں کو پانی کے ساتھ ڈال کر کے بڑھا کر کے کلمیل ہی وغیری جیسا کہ نمک ہے اس کے علاوہ چیزیں ہیں جو دباغت دے جاتی ہے جو فیقتریاں ہوتی ہیں جلد کی صفائی کی اس کو کیا کہا جاتا ہے تینریز تینریز بولتے ہیں اس کو نا جلد کی صفائی کی جو فیقتریاں ہوتی ہیں تو ان تینریز کے اندر کیا کیا جاتا ہے دو قسم کے دباغت کا طریقہ ہے ایک دباغت کا طریقہ وہ ہے جو کیمیکل کے ض exclusively کیا جاتا ہے chemical process کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے چملے کو کچھ chemicals میں بھگایا جاتا ہے دوسرے دن اس کو دوسرے chemical میں بھگایا جاتا ہے پھر تیسرے دن کیا کیا جاتا ہے اس کو مضبوط رولر میں رکھ کر کے کیا اس کو پریس کیا جاتا ہے تاکہ غلاثتیں کیا ہو جائیں وہ باہر ہو جائیں اور اوپر کے بال اس کے صاف ہو جائیں اور ساری گندگیاں کیا ہو جائیں وہ صاف ہو جائیں پھر اس کو جو ہے پھر پریس کر کے اس کو سکھایا جاتا ہے ہیٹر میں کیا کہا جاتا ہے اس کو سکھایا جاتا ہے یہ طریقہ ہے جو فاسٹ ہوتا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے وہ وہ طریقہ ہے جو دیسی طریقہ اس کو کہا جاتا ہے بہت جو ہے کیا بولتے ہیں عدویات ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں دیسی دیسی دوائیں ہیں جن میں ان کو بھگا کے رکھا جاتا ہے نمک کے اندر پھر اس کے بعد میں جو ہے کیا بولتے ہیں ہر رہ بار رہ آتا ہے اس کے اندر یا بہری کے پتے آتے ہیں اس کے اندر یا قرض آپ کے ہاں دیا ہوا ہے اس کے اندر بہت سے پتے ہیں الگ الگ جگہوں پر ان پتوں سے کیا کہا جاتا ہے ان جلدوں کو ساف کیا جاتا ہے وہ کافی عمل کے بعد کافی محنت کے بعد اس کی پٹائی کی جاتی چمڑے کی پھر نندگی نکالنے کے لیے اس کو دھوپے سکھایا جاتا ہے تو کئی عمل سے گزارا جاتا ہے اور یہ طریقہ کافی طویل ہوتا ہے تقریبا ہفتہ دو ہفتے کے بعد کیا ہوتا وہ دباغت کا عمل کیا ہوتا وہ مکمل ہوتا ہے بہر کیف مقصد کیا ہوتا اس سے صاف کرنا کہتے ہیں بیواسطتی مواد کچھ چیزوں کے ذریعے تضافو علی الماء جو پانی کے ساتھ بڑھا دی جاتی ہیں پانی کے ساتھ الگ سے ڈالی جاتی ہیں اس کو کلمل ہی وغیری جیسے نمک ڈالا جائے یا اس کے علاوہ چیزیں او بن نبات المعروف یا معروف پتے ڈالے جائیں معروف پودے ڈالے جائیں کل قرض قل قرضی جیسے بہری کے پتے ہیں بہری کا پتہ بھی کیا کیا کس کام آتا ہے جل کی دباغت کے کام آتا ہے عویل ار ار یا ار ار کا ایک پتہ ہے جو عربوں کے ہاں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بہری کے پتے ار ار کے پتے کس میں کام آتا ہے یا اغیری ہمہ یا انقلابہ دیگر پتے ہو سکتے ہیں جو دباغت میں کیا ہوتے ہوں کام آئیں ہے وہ امہ مالا تہلہ ذکات بات ختم ہوگی دباغت کس کا نام ہے چمڑے کے اس پروسس کا نام ہے جو اس کے اس کے اندر کی نجاستوں کو کیا کرے صاف کر دے گندگیوں کو کیا کرے نکال کر کے باہر کر دے چاہے وہ نمک کے ذریعے ہو چاہے وہ پتوں کے ذریعے ہو چاہے وہ کسی کیمکل کے ذریعے ہو بچمڑا کیا ہو جائے وہ بعد میں رتوبات سے پاک ہو جائے سوک جائے تو کیا ہوگا قابل استعمال ہو جائے گا آپ اس کو پہن سکتے ہیں جائے نواز بنا سکتے ہیں بستر بنا سکتے ہیں راستے کے کیا بلتے ہیں اڑنا بچھونا بنا سکتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے کہتے ہیں جس کو زبہ شرعی حلال نہ کرے وہ جانور جس کو جو زبہ کرنے کے بعد بھی حلال نہیں ہوتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتْهُرْ یعنی لَا يَتْهُرْ بِالْدِبَاغْ وہ دباغت سے بھی کیا ہوں گے پاک نہیں ہوں گے شروع سے ہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ قول جو ہے اصل میں مختلف فی قول نہیں ہے متفق علیہ قول ہے کیا ہے متفق علیہ قول ہے وَعَلَى هَذَا تو اس معنی پر اگر ہم لیتے ہیں کہ ایوما یہاں بین دبیق سے کیا مراد ہیں ان جانوروں کی جلدیں جو مردار ہو چکے ہیں اور ان کو زبہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور وہ مَا قُلُ اللَّحْم ہے مَا قُلُ اللَّحْم ہے مَا قُلُ اللَّحْم ہے تب ہی ان کا جلد کیا ہوگا ہمارے لئے مردار کی جلد کیا ہوگا ہمارے لئے حلال ہوگا کہتے ہیں اس معنی پر اگر ہم اس مفہوم کو لیتے ہیں اس حدیث کو لیتے ہیں تو مطلب کیا ہوا فَجِلْدُ الْحِرَّةِ حِرَّةِ کسے کہتے ہیں بِلِّی کو قِتَّةَ کو ہے نا تو بِلِّی کا جلد بِلِّی کی چمڑی وَمَا دُونَهَا فِي الْخِلْقَتِ اور اس سے نیچے جو جانور ہیں چاہے بِلِّی ہو چاہے اس کے نیچے اور دیگر جانور ہوں جس سے ہم مانوس ہوتے ہیں اگر ہم حکول اللہم نہیں ہے تو کیا ہے دباغت سے کیا ہوں گے وہ پاک نہیں ہوں گے وَلَوْ قَانَ فِي حَالِ الْحَيَاتِ تَاحِرًا گَرْچَ یہ زندگی میں کیا ہوں پاک مانے جائیں زندگی میں کیا ہوں یہ پاک مانے جائیں لیکن کیا ہوں گا ان کے چمڑے ہمارے لئے کیا دباغت کے بعد کیا ہوں گے پاک نہیں ہوں گے کیوں پاک نہیں ہوں گے اس لئے کہ مَا قُلُ اللَّهَم نہیں ہے اس لئے کہ مَا قُلُ اللَّهَم نہیں ہے گویا جلد المہتہ سے مراد کا ان سے مراد جلدیں مَا قُلُ اللَّهَم جانور کی جن کو آدمی زباہ نہ کر پایا ہو جن کو آدمی زباہ نہ کر پایا ہو شریع طور پر وَجِلْدُ مَا يَحْرُمُ عَقْلُهُ اور ان جنوں کی جلد بھی جن کا کھانا کیا ہے حرام ہے جن کا کھانا کیا ہے حرام ہے وَلَوْ كَانَ تَاحِرًا فِي الْحَيَاتِ گرچے کیا ہوں وہ زندگی میں کیا ہوں پاک ہوں فَإِنَّهُ لَا يَتْحُرُ بِدْ دَبَاقْ تو وہ دباغت دینے سے کیا ہوں گے پاک نہیں ہوں گے وَالْخُلَاسَتُ اس کی مثال کیا ہمارے ہاں جو جملہ بھی کہا ہے جلد مَا يَحْرُمُ عَقْلُ وَلَوْ كَانَ تَاحِرًا فِي الْحَيَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَتْحُرُ بِدْ دِبَاقْ کوئی مثال دے سکتا ہے کہ جو جانور کھانا جائز جانور کا کھانا جائز نہیں ہے تو اس کی جلد بھی اگر مردہ ہو گیا ہو تو اس کی جلد کی دباغت دینے کے بعد جلد کیا ہوگی پاک نہیں ہوگی گرچے یہ کیا تھے اپنی زندگی میں کیا تھے یہ ہمارے لئے تاہیر بانے جاتے تھے پاک بانے مثال دیجئے کوئی جانور جو حرام ہو اور لیکن اس کو کیا ہمارے لئے پاک ہو بللی تو گئی بللے کے ذکر ہو چکا ڈومکی پالتو گدہ یا گدہ جو ہمارے گھر پہ ہوتا ہے یا جس کو لوگ کیا کرتے ہیں سواری کے لئے یا بار بارداری کے لئے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں سامان ڈھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو گدہ جو ہے معقول اللہ میں نہیں پاکستانی ہو جس سے مت کوئی لئے گا ایک پاکستانی قصائی نہیں زبا کیا بیچ رہا تھا گدہ کا کوشت اور سستہ بیچ رہا تھا لوگ کوئی ڈھڑنے سے لے رہے بلے گدہ حرام ہے اللہ قصول صاحب نے حرام مطلب ہے بلے کیوں حرام ہوگا بلے اس کی کمائی حلالت وہ بھی حلال ہے بلے تلیل لے گئے اس کی کمائی حلال ہے تو وہ بھی حلال ہے یہ اقلی دلیل ہے کس کی جائلوں کی ہے نا تو معقول اللہم ضرورت نہیں ہے اللہ قصول صاحب نے کیا کیا ہے گدہ کو خیبر کے دن کیا کیا آپ نے حرام کر دیا کہا گدہ کا گوشت کا حمر اہلی کا گوشت پالتو گدہ کا ورنہ جنگلی گدہ جو اس کو ہم کیا بولتے ہیں نیلگائے ان کے گوشت کیا نیلگائے نیلگائے کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے واشی کہا جاتا ہے زیبرے کو نہیں کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے نیلگائے کو نیلگائے کو ہمارے واشی کہا جاتا ہے ہے نا تو نیلگائے کا گوشت کیا ہمارے لئے حلال ہے وہ ہمارے واشی ہے ہے نا اور وہ اس گدہ کی صفت کا نہیں ہوتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی توڑا سا الگ ہوتی ہے والخلاسة اس مسئلے کا خلاسہ کیا ہے ہر جاندار جو مر جائے اور وہ ماکول اللہم جانور میں سے ہو چاہے وہ کیا بولتے ہیں انعام میں سے ہو کن میں سے ہو انعام میں سے انعام کون چار کسم میں جانور چاہے وہ بہمت الانعام میں نہ ہو چاہے وہ جنگلی جانور ہو لیکن ماکول اللہم ہے تو ماکول اللہم ہے تو وَهُوَ مِمَاکولِ اللہم فَإِنَّ جِلْدَهُ يَتْحُرْبِ الدِّبَاق تو اس کا جلد کیا ہوگا وہ دباغت سے پاک ہوگا آپ کو ہرن پر مرا ملا کہاں پر جنگل کے اندر نیلگاہ پڑی ملی کہاں پر جنگل کے اندر آپ نے اس کی چمڑی نکال لی چمڑی کیا ہوگی آپ کے لئے دباغت دینے کے بعد پاک ہو جائے گی وَكُلُّ حَيْوَانِن مَتْ اور ہر جاندار جو مر جائے وَلَيْسَ مِمَاکولِ اللہم اور وَمَاکولِ اللہم میں سے نہ ہو اس کا گوشت کھانا حلال نہ ہو فَإِنَّ جِلْدَهُ لَا يَتْحُرْبِ الدِّبَاغ تو اس کی چمڑی دباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگی دباغت دینے کے بعد بھی کیا ہوگی پاک نہیں ہوگی اسی لئے جو لوگ شیر کی چیتے کی کھالے لاتے ہیں مار کر کے اور فقریہ کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں یا کہ جنگلی ان جانوں کی لاتے ہیں جو درندے ہیں اور ان کی چمڑی کو دباغت دینے کے بعد استعمال کرتے ہیں ان چمڑیا کیا ہوں گی پاک نہیں ہوں گی اس بات کا یہ خلاصہ ہمارے درس کا یہ دو لائن میں کیا ہمارے ہیں خلاصہ ذکر کیا ہے پورے مسئلے کا